بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کی آلینج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سٹی اے ٹی فور زیرو سکس اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جس کا سلوشن ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو سٹوڈنٹس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اپنی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس کی سٹارٹ ڈیٹ جو ہے وہ ایٹ فیب ہے اور لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ فورٹین فیب ہے اس میں ہمارے پاس جو قویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ آف ڈا ہائپو تیسز آبور ڈا مینز فارا سمال سیمپل سائز ہم نے سمال سیمپل سائز کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ آف ہائپو تیسز کرنے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جو گیون چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ایک ٹیبل میں موجود ہیں وہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ گیون ڈا فالوینگ انفارمیشن ہم نے جو ہائپو تیسز ہمیں دی گئی ہیں وہ ایچ نوٹ جو ہے میو ایکول ٹین ہے اور اس کی جو ہمارے پاس ایچ ون ہائپو تیسز ہے اس کی آلٹرنیٹ ہے وہ میو ڈاز نوٹ ایکول ٹین ہے اس میں ہمارے پاس جو سگنیفکنس لیول ہے وہ ہمارے پاس آلفا کی ویلیو زیرو پائنٹ زیرو فائیو ہے اور اسٹیمیٹ آف آف ویریانس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سکسٹی فور اور سیمپل مینز جو ہے وہ تھلٹین ہے اس کے علاوہ سیمپل سائز جو ہے وہ سکسٹین ہے اوکے اس میں اس نے بہت ضروری نوٹ آپ کو دیا ہے پلیز اپلوڈ دا ایمیج آف آئیور سلوشن آپ کیا کر سکتے ہیں کہ میتھ ٹائپ میں اس کو اچھے سے تیار کریں اور پھر آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر ایک ایمیج بنا لیں اور اس کو بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یوز گوگل ڈاکس فار ٹائپنگ اور پیسٹ اٹ انڈر دا جی ڈی بی آنسر یعنی کہ آپ یا تو گوگل ڈاکس سے جو ہے اس کو لکھ لیں اور وہاں پہ پیسٹ کر لیں اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے یہ جی ڈی بی جو ہے وہاں پیسٹ نہیں کر سکتے جی ڈی بی سلوشن تھرو ای میل ویل ناٹ بی ایکسیپٹی بل جو جی ڈی بی کا سلوشن ہے وہ ای میل کے ذریعے ایکسیپٹ نہیں ہوگا سلوشن میں آتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ویریانس ہے اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس ویریانس کو ہم ایسے بھی شو کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ جو سگمہ ہے اس سے بھی شو کر سکتے ہیں تو چلے میں یہاں پہ ایسے شو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں نے سیو کر لیا تو ہمارے پاس ویریانس ہے جی ایس سکیر ایس ایکول تو سکسٹی فور تو یہاں سے ہم سٹینڈرڈ ایوییشن نکالیں گے تو وہ ہمارے پاس ٹیکنگ سکیر روٹ آن بودھ سائیڈ تو ہمارے پاس ایٹ آ جائے گا اس کے علاوہ جو مینز ہے وہ ہمارے پاس تھرٹین ہے تو سٹیپ ون میں آتے ہیں ہائپوٹیسز جو ہے نل ہائپوٹیسز وہ ہمارے پاس ہے میو نوٹ از ایکول تو ٹین اور آلٹرنیٹ ہائپوٹیسز جو ہے وہ میو ون از ڈاز نوٹ ایکول تو ٹین سٹیپ ٹو میں ہم نے لیول آفہ سکنیفیکنس لکھا وہ ہمارے پاس آلفہ ہے زیرو پانٹ زیرو فائیو اور سٹیپ تھری میں ہم نے فارمولہ بتایا یہاں پہ فارمولے میں بھی آپ اس میں ایس یہاں پہ پٹ کر لیں تاکہ جو ہے کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اوکے تو اس کے علاوہ ہم نے جو ہے سٹیپ فور میں یہ فارمولہ ہمارا پہ کیا ہے زی ایکول ٹو ایکس بار مائنس مو ناٹ ڈیوائیڈ بائی ایس بائی انڈر روٹ این اوکے اس کے علاوہ سٹیپ فور میں ہم نے زی آلفہ کی ویلیو نکالی ہے جو کہ ہمیں ٹیبل سے ملتی ہے آپ کے ہینڈ اوٹ میں آپ کے لیکچر نمبر نائن کے اندر بھی موجود ہے ایٹ کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ جب ہمارے پاس زی آلفہ زیرو پوائنٹ زیرو فائیو ہوگی تو ہمارے پاس دو ویلیو آتی ہیں ایک ویلیو ہمارے پاس پازٹیف ون پوائنٹ سکس فور فائیو ہے اور ایک ہمارے پاس نیگٹیف ون پوائنٹ سکس فور فائیو ہے ایسا سمجھ لیں کہ جو کرکٹ کی کریز ہوتی ہے جہاں پہ بیسٹ مین اپنا بیٹ لے کر کھڑا ہوتا ہے اس میں جو دونوں سائیڈوں پہ وائیڈ رکھے جاتی ہیں ایک کو آپ پازٹیف کہہ لیں اور ایک کو آپ نیگٹیف کہہ لیں اگر تو آپ کی جو ویلیو آگے آپ نے فارمولے سے نکالنی ہے وہ ان دونوں ویلیوز کے درمیان میں آتی ہے تو آپ کی جو نل آئیپوتیسز ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوگی اگر وہ ان دونوں کے درمیان میں نہیں آتی تو اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اوکے سٹیپ فائی میں ہم کیا کریں گے اسی فارمولے میں ویلیو پوٹ کریں گے ہمارے پاس میو ایکس کی ویلیو ہے تھلٹین ایکس بار کی ویلیو تھلٹین ہے میو ناٹ کی ویلیو ہمارے پاس ٹین ہے اور ایس کی ویلیو ایٹ آئی ہے اور این کی ویلیو ہمارے پاس انڈر روٹ سکسٹین ہے تو اس کو سالو کریں گے تھلٹین مائنس ٹین تھری آ جائے گا ایٹ بائی فور انڈر روٹ سکسٹین کا کیا آنسر آتا ہے فور ایٹ کو فور پہ ڈیوائیڈ کریں ٹو آ جائے گا اور تھری کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں ون پوائنٹ فائیو آ جائے گا تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس پازٹیف ون پوائنٹ سکس ہے تو یہ ون پوائنٹ فائیو ون پوائنٹ سکس سے سمالر ہے تو اس لئے یہ جو ہے کریٹیکل ریجن میں موجود نہیں ہوگا تو اس لئے جب یہ کریٹیکل ریجن میں موجود نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری نل ہائپوٹھیسز ہے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اوکے کنکلویزن یہ ہوگا کہ جو ہمارے پاس ویلیو آئی ہے وہ مائنس ون پوائنٹ سکس فور فائیو اور پلس ون پوائنٹ سکس فور فائیو کے درمیان میں موجود ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو جو ہے ون پوائنٹ فائیو is not fall in a سی آر سی آر کریٹیکل ریجن سو دا نل ہائپوٹھیسز نل ہائپوٹھیسز نل ہائپوٹھیسز تو نل ہائپوٹھیسز کو ہم ریجیکٹڈ نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم کہیں گے ہماری جی ڈی بی تھی اس کا آپ سکرین شارٹ لیں سکرین شارٹ لینے کے بعد ایک امیج بنا کر آپ اس کو سممٹ کر سکتے اوکے سٹوڈنٹس انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ